جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ منیشہ رانی ایک بہت فیمس سوشل میڈیا پرسنالٹی ہے منیشہ کی بات کریں تو منیشہ نے بگ بوس او ٹی ٹی ٹو میں پارٹیسپیٹ کیا تھا اور وہ وہاں کی فائنلسٹ بھی رہی تھی کرنٹلی منیشہ کی بات کریں تو منیشہ رانی اس سمیں جھلکھے کلاجہ 11 میں ایز ایک کانٹسٹنٹ پارٹیسپیٹ کر رہی ہے لیکن ان کے بارے میں ان کے فانس کے لیے ایک سیٹ نیوز ہے جی ہاں ریسنٹلی منیشہ رانی کی ایک پچر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور اس پچر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ منیشہ ہسپیٹل بیٹ پہ ہے اور ان کے ہاتھ پہ کانولا بھی لگا ہوا ہے منیشہ بہت زیادہ پین میں ہے اور ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہونے کے قارن انہیں ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہونا پڑا منیشہ کی بات کریں تو منیشہ کی یہ پچر جیسے ہی انٹرنیٹ پہ آئی ویسے ہی منیشہ گیٹول سون کا ٹویٹر ٹرینٹ چلنے لگ گیا ہے منیشہ کی فانس ان کو اس حالت میں دیکھ کر کافی زیادہ پریشان ہیں منیشہ کے بارے میں بات کریں تو منیشہ جلک تھکلاجہ 11 کی رہیرسلز کے لیے کنٹینیوزلی رہیرسلز کر رہی تھی اور انہوں نے گیارہ بارہ پندرہ گھنٹے کنٹینیوز رہیرسلز کی ہے جس کے قارن وہ پریشر ہینڈل نہیں کر پائیں اور ان کی ہیلتھ دیٹوریٹ ہو گئی اور وہ دانس پریکٹس کانسٹینٹ کرنے کے قارن ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہو چکی ہے خبری نے بھی یہ نیوز شیئے کی ہے اور انہوں نے منیشہ کے لیے لکھا ہے کہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں منیشہ کے ساتھ ساتھ آویز دربار نے بھی چھلک تھکلاجہ کو کوئٹ کر دیا ہے کیونکہ ان کی لگ انجری ہو گئی تھی اور وہ بھی اب دانس نہیں کر پا رہے تھے ویویش اسپیڈی ریکووری ٹو منیشہ اور آویز دربار آپ اس سب پر کیا کہنا چاہیں گے ہمیں کامنٹس میں بتانا نہ بھولئے گا